اب واجب یہ نظر کا اعتقاف ہے یعنی کسی نے منت مانی یا کوئی نظر مانی کہ میرا فلان کام یا کوئی میری فلان مراد پوری ہو جائے تو میں ایک دن کا اعتقاف کروں گا ایک دن کا اعتقاف کروں گا یا تین دن کا جتنے دن کی اس نے نظر مانی تو پھر جب وہ کام پورا ہو جائے گا اور اس کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو اس کو پورا کرنا اور اعتقاف کے اندر بیٹھنا اس پر واجب ہے اور یہ اعتقاف واجب اسے پورا کرنا ہوگا اور اعتقاف واجب کے لئے روزہ رکھنا وہ بھی ضروری ہے اور اعتقاف واجب کرنے واجب کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے اور روزے کے بغیر یہ صحیح نہیں ہوگا یہ تھا اعتقاف واجب اب ہم اعتقاف سنت موقدہ بیان کریں گے اور سنت موقدہ وہ چیز ہوتی ہے یعنی جس کی تاقید کی گئی ہو جس پر زور دیا گیا ہو سنت موقدہ سے وہ مراد کہ وہ کام جس کی تاقید کی گئی ہو اور جس پر زور دیا گیا ہو اور جسے درہنے کا جسے کرنے کا حکم دیا گیا ہو تاقیداً اور یہ اتقاف جو ہے یہ رمضان مبارک کے آخری دس دنوں میں کیا جاتا ہے یہ اتقاف سنت موقدہ اتقاف رمضان مبارک کے آخری دس دنوں یعنی بیس رمضان مبارک سے انتیس رمضان مبارک تک کیا جاتا ہے اور اگر انتیس کو چاند نظر نہ آئے تو پھر تیس کو جب چاند نظر آئے اس وقت تک یہ اتقاف کرنا ہم پر ضروری ہوگا اور اگر کسی نے اتقاف کے نیت سے مسجد کے اندر وہ گیا اور وہ اگر مغرب کے بعد گیا تو اس کی نیت صحیح نہیں ہوگی اور اس کا اتقاف بھی صحیح نہیں ہوگا اتقاف کے لیے بیس رمضان مبارک کو مغرب کے نماز سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر جانا ہم پر یہ ضروری ہے اور مغرب کے نماز سے پہلے سرج گروپ ہونے سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جانا وہ ضروری ہے اور مغرب کے نماز سے پہلے نیت کے ساتھ کہ نیت نیت بھی کرنی پڑے گی کہ میں مسجد اتقاف رمضان مبارک کے دس دن کا اتقاف کرنے لگا ہوں تو اس نیت کے ساتھ یہ ضروری ہے اور اتقاف جو یہ ہے سنت مقدہ رمضان مبارک کا اتقاف یہ ہم پر ہر مسلمان پر تو ضروری نہیں ہے لیکن اگر کس علاقے میں کسی ایک بندے نے بھی اتقاف کر لیا کسی ایک بستی میں سارے بستی والوں اگر اتقاف نہ کیا کسی ایک نے اتقاف کر لیا تو سارے بستی والوں کا سارے علاقوں والوں کا حق ادا ہو جائے گا اور اگر ساروں نے اتقاف نہ کیا تو سارے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے اور جو دوسرا تیسرا اتقاف مستحب ہے وہ یہ ہے وہ اتقاف مستحب کے لیے روزہ شرط نہیں اور یہ تھوڑی دیر کبھی ہو سکتا ہے مستحب کا کیا مطلب ہے یعنی جو چیز شریعت کے اندر ہم پر ہم جسے کرنے سے ثواب ملے اور نہ کرنے سے کنا نہ ہو اور یہ تھوڑی دیر کبھی ہو سکتا ہے یعنی جب ہم کسی نماز کے لیے مسجد کے اندر تشریف لے جائیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر تشریف لے جائیں تو داخل ہوتے وقت ہم نے یہ کہنا ہوگا کہ نوائی تو زنہ دن اعتقاف تو اس طرح ہمارا اعتقاف تھوڑی دیر کا یہ پورا ہو جائے گا یہ مسئلہ عالمگیری کے اندر بیان کیا گیا ہے اور مسئلہ یہ ہے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مرض کے اعتقاف کے لیے یعنی مرض اعتقاف میں کہاں بیٹھے گا اس کے لیے مسجد کے اندر بیٹھنا ضروری ہے اور جبکہ عورت جو ہے عورت کا اعتقاف یہ ہے کہ جو گھر کے اندر جس طرح نماز پڑھتی ہے اور جس طرح اس نے نماز پڑھنی ہے اس طرح اس نے اعتقاف کرنا ہوگا اور اس کا اعتقاف وہیں ضروری ہے جہاں وہ نماز پڑھتی ہے اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اعتقاف کرنے والے کو بلا عذر بغیر کسی عذر کے شرعی بغیر کسی شرع عذر کے یعنی جو شریعت میں شریعت کے اندر جو عذر آ گیا یعنی کوئی زیادہ ضروری کام یعنی اسے کوئی تقلیف ہو گئی زیادہ سخت وہ بیمار ہو گیا تو پھر اس بغیر کسی شریعت عذر کے مجدی سے نکلنا حرام ہے اور اگر وہ نکل بھی گیا بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وجہ کے تو اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا چہے آگے یہ ہے کہ اگر وہ چہے بھول کر ہی کیوں نہ نکلا ہو تب بھی اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح اگر عورت اپنے اعتقاف جگہ اپنا جہاں بیٹھتی اعتقاف کے اندر وہاں سے نکلی تو اس کا اس کا بھی اعتقاف جاتا رہے گا چہے گھر میں ہی نہ رہے چہے گھر میں ہی میں رہے یعنی اگر وہ جس سے گھر اعتقاف میں بیٹھتی بلا کسی وجہ کے بلا کسی عذر کے وہ وہاں سے ہلی بغیر کسی کام کے تو اس کا بھی اعتقاف ختم ہو جائے گا دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مسائل اور احکام سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی تفقہ تا فرمائے